الحمدللہ نحمد و نستعینه و نسولی على رسول الكاریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت بلکی سے نکاح فرمایا ان سے نہایت شفقت و محبت کا بردوق فرمایا شہزادی کے تخت کا سامنے والا حصہ سونی کا تھا جس میں یاکوت زبرجد کی مناکاری کی گئی تھی پچھلا حصہ چاندی سے مرسا تھا جس میں رنگا رنگ کے جواہر و لال جڑے تھے اور اس کے چاروں پائے سونے چاندی یاکوت اور زبرجد سے بنائے گئے تھے جب حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ملکہ بلکیس تو بلکل قریب آ چکی ہے تو آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت اس کے آنے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے یہاں لائیں بیان کرتی ہیں کہ آپ نے اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کے تخت کو جائز طریقے سے اپنے قبضے میں لانا چاہا اگر اسلام لانے کے بعد لاتے تو مسلمان کے مال پر ناجائز طریقے سے قبضہ کرنا ہوتا جو جائز نہیں تھا اس لئے آپ نے اس کے اسلام لانے سے قبل تخت طلب فرمایا آپ نے اس سے نکاح فرمانے کے بعد بھی اسے اس کے ملک پر حکمران رکھا جنات کو نکاح کرانا پسن نہ آیا تو انہوں نے ملکہ بلکیس کے پاؤں کی تنقیس کی خبر اڑا دی حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے محل کے سامنے شیشے کا فرج بنوایا اس پر پانی چھوڑ دیا اور اس میں مشنیاں ڈال دی اور درمیان میں اپنا تخت رکھوایا اور اس پر جلوہ فروز ہوئے جب ملکہ آئیں تو انہوں نے پانی کو قدر گہرہ محسوس کرتے ہوئے اپنی پرنڈیوں سے کپڑا ذرا اوپر اٹھایا حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی نظر ان پر جا پڑے دیکھا تو وہ نیاز خوبصورت ہیں آپ نے فرمایا پرنڈیوں کو ڈام لو یہ تو شیشے کا فرج ہے جو معمولی سے پانی کے باعث چمک رہا ہے حضرت عاصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ نے شہزادی کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا تفصیل اس کی سورہ نمل میں موجود ہے حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں حضرت عاصف بن برخیہ نے پڑھا یا الہنا و الہہ کل شین یا ذل جلال علیکرام تو تخت آنکھ چپکنے سے پہلے صلی اللہ علیہ السلام کے سامنے آ موجود ہوا بعض کہتی ہیں فرشتوں نے آپ کے سامنے کر دیا جسے بلکیس اپنے سات محلات کے اندر مکفل کر کے آئی تھی اور کنجیاں اس کے پاس تھیں تاہم حضرت عاصف نے اپنے خدام کو حکم فرمایا اس میں قدر تبدیلی کر دو تا کہ ہم دیکھیں وہ اپنے تخت کو پیچانتی بھی ہے کہ نہیں جب اس نے ایک نظر تخت کو دیکھا تو پکار اٹھی یہ تو وہی میرا ہی تخت ہے جس کے باعث حضرت علیہ السلام پر اس کی اقلمندی اور دانائی واضح ہو گئی جبکہ جنہوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ کوئی زیادہ آقلہ نہیں تا کہ حضرت علیہ السلام اس سے نکاح نہ فرمائیں ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تمام نبیوں کے محبت نصیب فرمائے جزاک اللہ وغیرہ